مقتار انساری وہ نام جو کسی کے لیے ڈان تو کسی کے لیے رہنوما تھا کسی کے لیے مافیا تو کسی کے لیے مسیحہ بڑی بڑی آنکھیں راوبدار چہرہ اور تاؤ دکھاتی موچھیں یہ تھی پہچان مقتار انساری کی جب موت ہوئی تو کھا کے سپرد کرنے سے پہلے ان کے بیٹے نے موچھوں کو تاؤ دیا راجنیتی میں تہلکہ مچانے والا یہ راوبدار شخص اب اپنے گاؤں گازیپور کے محمد آباد کے کالی باگ قبرستان میں ہمیشہ کے لیے سویا ہوا ہے برنے سے پہلے ڈان، مافیا، گینگسٹر جیسے تمگے اس کے کردار پر لگے ہتیا ہتیا کی کوشش، دھمکی، دھوخہ دھڑی جیسے اور طرح کے کل 65 کرائم کے معاملے درج تھے لکھنو، گازیپور، چندولی، وارانسی، سون بھدر، مو، آگرہ، بارہ بنکی اور آزمگڑھ کے علاوہ نئی دلی اور پنجاب میں بھی مو سے پانچ بار ودھائی کی جی تھی سولہ سال سے زیادہ سمائے جیل میں بھی تھا لیکن مقتار انساری کا جنم ایک بہد شالین اور سمپن پریوار میں ہوا تھا مقتار انساری کے پوروجھ آزادی کی لڑائی لڑے نانا نے پاکستان کے خلاف یدوے دیش کا سیرونچہ کیا مقتار کے پتا سبحان اللہ انساری نامی سینٹ سٹیفنس کالج کے پڑھے تھے اور کرکٹ ان کا شوق تھا وہ کالج کے کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی رہے آئے جانتے ہیں مقتار انساری کے کردار پریوار اور کرائم کے بارے میں کیسے ایک سوطنترتہ سینانی کا پوتا اور اپر آشت پتی کا بھتیجہ بنا مافیا کیوں مقتار انساری کو مافیا نہ مان کر کچھ لوگ مسیحہ بھی کہہ رہے ہیں اور کیا دیش میں مسلم لیڈرشپ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور سب سے بڑا سوال مقتار کی موت ہوئی کیسے ہارٹ اٹیک سے ہوئی یا پھر جیل کے اندر زہر دیا گیا مقتار انساری کی موت اے مافیا مقتار انساری کی موت مقتار انساری کو آج مٹھی میں ملا دیا گیا مقتار انساری کو نا پسند کرنے والوں کو مقتار انساری کے پریوار کے بارے میں جان کر حیرانی ہوتی ہے اس لئے دل تھام کر سنیں ہر چیز کالی اور سفید نہیں ہوتی ہے کچھ چیزیں بہت مہین ہوتی ہیں جن کو سمجھنا سب کے لیے آسان بھی نہیں ہوتا ہے کہانے کے شروعات ہوتی ہے تیس جون 1963 کو جو مقتار انساری کا جن میں اتر پردیش کے گازی پور زلے کے یوسف پور میں ہوتا ہے ان کے پتا سبحان اللہ انساری سابسو تری چھوی والے کمیونسٹ نیتا تھے مقتار کے چاچا حامید انساری ہیں جو بھارت کے اوپر آشتر پتی رہے مقتار کے دادا کا نام ہے مقتار احمد انساری مقتار احمد انساری اس شخصیت کا نام ہے جو آزادی کی جنگ میں مہاتمہ گاندھی کے ساتھ شانہ بہشانہ رہے گازی پور کے رہنے والے مقتار احمد انساری پیشے سے ڈاکٹر تھے 1912 سے 1936 میں اپنی موت تک وہ راشتری آندولن میں ایکٹیو رہے اس وقت دیش کی دو بڑی پارٹیوں انڈیا نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ کی پریسیڈنٹ بھی رہے جامیہ ملی اسلامیہ کے فاؤنڈنگ میمبرز میں سے ایک تھے جب وہ جامیہ کے چانسلر تھے تو تب ہی جامیہ کا کیمپس علیگر سے ڈلی شپٹ ہوا تھا ان کے نام پر آج بھی دریاغنج کے ایک سڑک کا نام انساری روڈ ہے جو کتابوں کے زخیرے کے لیے مشہور ہے انساری نے خلافت آندولن اور 1919 میں 18 دن لمبے رولٹ ایکٹ کے خلاف پرزور طریقے سے آواز بلند کی ڈلی کے ستیغرہ سبا کے صدد سے رہے 1921 میں اسیہیوگ آندولن اور 1930 سے 1934 تک سیویل ڈیس اوویڈینز مومنٹ میں وہ کانگریس کی راجنیتی کتیویدیوں کے کیندر میں رہے 1921 میں جب وہ نون کاؤپریشن مومنٹ میں شامل ہوئے تو ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تب سے بار بار جیل جانا ان کے لیے عام بات ہو گئی تھی 1924 میں دلے میں سامپردائیک ماحول پنتا تو وہ چنتی تھو اٹھے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر شہر کا تناؤہ کم کرنے کے لیے سب سے آگے رہے یہ تھے مقتار انساری کے دادا اب نانا کے بارے میں بھی جان لیں نانا محمد عثمان بھارتی سینہ میں بریگیڈیر کے پت پر تھے اگر وہ نہ ہوتے تو شاید ویشنو دیوی مندر آج پاکستان کے قبضے میں ہوتا دراصل اکٹوبر 1947 کے پہلے ہفتے میں اچانک قبائلی پتھانوں نے پاکستانی فوج کی مدد سے جمہ کشمیر پر حملہ بول دیا اکٹوبر کا آخری ہفتہ آتے آتے قبائلی فریدنگر کے اندرونی علاقوں تک پہنچ کے بھارت نے اپنے کچھ سینک بھیجے لیکن قبائلی رکی نہیں ان کی منشاہ فریدنگر سے ہوتے ہوئے جمہ کشمیر تک پہنچنے اور ہری نیواز پہلے سے لے کر ماتا ویشنو دیوی کے گفہ تک قبضہ نہیں کی تھی لیکن ایک شخص ان کے راستے میں چٹان کی طرح کھڑا رہا وہ تھے بھارتی سینہ کے بریگیڈیر محمد عثمان نومبر 1947 کے پہلے ہفتے تک قبائلی راجوری تک پہنچ گئے چوبیس نومبر آتے آتے انہوں نے جنگر پر قبضہ کر لیا قبائلیوں کا اگلا لقش نوشیرہ تھا ایک بار نوشیرہ قبضہ لیتے تو جمہو دور نہیں تھا اس وقت بریگیڈیر محمد عثمان نوشیرہ میں تھے اور پچاس پیرہ بریگیٹ کی اگوائی کر رہے تھے قبائلیوں نے نوشیرہ کو چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیا دو دن کے گیپ میں نوشیرہ پر تین بار حملہ کیا گیا لیکن ہر بار بریگیڈیر عثمان کی فوج نے پاکستانی سینہ کو دھول چٹائی اور اسی ویرتہ کے لیے محمد عثمان کو نوشیرہ کا شیر بھی کہا جاتا ہے افسوس اس بات کہا ہے کہ صرف 36 سال کی عمر میں پاکستان سے ہوئے ید میں ان کی موت ہو گئی اس شہادت کے لیے انہیں مہاویر چکر سے نوازا گیا تھا محمد عثمان آزادی کے پہلے ہی بریگیڈیر بن گئے تھے ان کے پاس پاکستان چل جانے کا آپشن تھا کیونکہ ان کو پاکستان بلانے کے لیے محمد علی جنہ اور لیاقت علی خان نے پوری طاقت لگا دی تھی انہیں لالچ دیا گیا تھا پاکستان میں اونچا عہدہ دیا جائے گا لیکن جس کی رگوں میں دیش بھکتی کا خون دڑ رہا ہو اسے کوئی بھی لالچ نہیں ڈکا سکا انہوں نے بھارت میں رہ کر سیوہ کرنا چنا اور پھر تقدیر دیکھی 3 جولائی 1948 کو پاکستان سے ید کرتے ہوئے وہ شہید ہو گئے مگر یوں ہی شہید نہیں ہوئے پاکستان کو دھول چٹائی تھی پاکستان اس قدر پریشان ہو گئی تھی کہ ان کے اوپر پچاس ہزار روپے کا انام رکھ دیا تھا یہ اس وقت بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی ایک بات اور ان کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ اگر بریگیڈیر عثمان کی کم عمر میں موت نہ ہوتی تو وہ شاید بھارت کے پہلے مسلم تھل سے نہ دھکش ہوتے مقتار کے نانا کو اسی جامعہ ملی اسلامیہ میں سپرد خاک کیا گیا تھا جس کے فاؤنڈر ان کے دادا تھے اب بات کرتے ہیں مقتار انساری کے بیٹے کی مقتار انساری کے بیٹے عباس انساری شارٹ گن شوٹنگ کے انٹرنیشنل کھلاڑی رہے ہیں چار بار جونئر نیشنل شوٹنگ چیمپین رہے کئی گولڈ اور سلور میڈل جیتے دو ہزار بارہ میں سکیٹ نشانے بازی کے نیشنل چیمپین شپ میں گولڈ میڈل جیتا تھا جونئر بھارتی یہ نشانے بازی ٹیم کا نیتر طبی کیا تھا سال دو ہزار بارہ میں ہی عباس نے دنیا کے ٹاپ ٹن نشانے بازی میں جگہ بنائی تھی سال دو ہزار چودہ میں ایک سڑک حادثے میں عباس کا شوٹنگ کریئر بھی ختم ہو گیا اور پھر پتا کے ساتھ قومی ایک تعدل کے راستے راجنیتی میں داکھل ہو گئے فیلہاں اوائی طور پر ہتھیار رکھنے کے جرم میں جیل میں بند ہیں اب سوال یہ ہے کہ اتنا شاندار پریوار جو مثال ہو جس کے نانا نے جامع شہادت پیا جس کے دادا نے انگریزوں کے ہوش ٹھکانے لگائے ہو جس کے بابا نے عزت کی زندگی بسر کی ہو اس گھر کا چشم و چراغ معافیہ کیسے بنا مختار کے خلاف پہلا معاملہ 1978 میں ایک انسیار کے روپ میں درج ہوا اس کے بعد سال 1986 سے 1988 کے بیچ مختار انساری کے خلاف ایک کے بعد ایک ہتیا کے معاملے درج ہوئے جس کیس کے بعد مختار انساری کا نام چرچہ میں آیا وہ محمد آباد کے سچدانند رائے کی ہتیا سے جڑا تھا پر اصلا مختار کے پتا محمد آباد نگر پنچائت کے چیئرمین بھی تھے کسی وجہ سے مختار کے پتا اور سچدانند کے بیچ بیواد ہوا اور اپ لگا کہ مختار نے ہی اس کا بدلہ لینے کے لیے سچدانند کی ہتیا کر دی اس ہتیا کانڈ میں سادھو سنگھ اور مکنو سنگھ مختار انساری کے مددکار بنے مختار نے ان دونوں کو اپراد جگت میں اپنا گروہ مان لیا اسے دوران سادھو اور مکنو کے لیے مختار نے کئی واردات کی اس میں بریجیش سنگھ کے قریبی تربون سنگھ کے بھائی کانسٹریبل راجیندر سنگھ کی ہتیا بھی شامل ہے پولیس لائن میں دن دھاڑے سیکنوں پولیس کرمیوں کی موجودگی میں اس ہتیا کے بعد مختار کے چرچے نہ صرف پوروانچل میں مشہور ہوئے بلکہ دیش بھر میں مختار کا نام پھیل گیا اور اس کے ساتھ ہی شروع ہو گئی مختار گینگ اور بریجیش گینگ کے بیچ کبھی نہ ختم ہونے والی عداوت کبھی بریجیش گینگ بھاری پڑا تو کبھی مختار ٹھیکے پٹوں سے لے کر کوئلے کے کاروبار میں دونوں گینگ لگے تھے مگر کوئلے کے کاروبار میں بریجیش گینگ کا ورچس برقرار رہا ہے اس کے چلتے مختار کو اس کاروبار کے لیے گجرات میں زمین بنانی پڑی اسے بیچ ورانسی میں عودہ شرائع کی حتیہ ہوئی اور اس میں بھی مختار اور مختار گینگ کا نام سامنے آیا انہیس سے کینبے میں مختار انساری کو چندولی پولیس نے لگوگ پکڑ ہی لیا تھا لیکن این موقع پر دو سپاہیوں کو گولی ماری اور اس کے بعد مختار انساری کے نام کے آگے یو پی پولیس کو موسٹ وانٹڈ لگانا پڑا مختار کو اس بیچ یہ سمجھ آ گیا تھا کہ اگر لمبی اور سیف پاری کھیلنی ہے تو راجنیتی کی زمین تیار کرنی ہوگی مختار کے اس قدم نے پوروانچل کے آدھا درجن زلوں کے راجنیتی سمی کرنوں کو بدلنے کا منچ تیار کر دیا مختار کے دونوں بڑے بھائی شکبت اللہ اور افضال انساری پہلے سے ہی پولٹکس میں تھے سال 1996 میں پہلی بار مختار انساری نے بی ایس پی کے ٹکٹ پر چناؤ لڑا اور میدان چنا گھوسی لوگ سبھا سیٹ کا سامنے تھے پوروکیندری منتری کلپنات رائے دونوں کینیڈیٹس گمبھیر اپرادوں کی آروپی تھے کلپنات رائے ڈاؤد ابراہیم کی مدد کے آروپ میں جیل میں تھے تو مختار پر انسے لگا تھا چنا ہوا تو جیت کلپنات کے حصے آئی مختار کا نمبر دوسرا آیا مگر اسے سال مہو صدر سیٹ پر بی ایس پی کے ٹکٹ پر مختار نے پاور کا استعمال اس طرح سے کیا کہ کہا جاتا ہے کہ کئی بار سرکاروں کو مختار کی وجہ سے اپنے فیصلے تک بدلنے پڑے تھے سال دو ہزار دو اور دو ہزار سات کے بدان سبھا جناؤ میں سوطنتر امیدوار کے روپ میں انڈیپنڈنٹ کینڈیٹ کے روپ میں مہو صدر سیٹ پر جیت درج کی دو ہزار بارہ میں قومی اقتدل بنا کر مہو صدر سیٹ پھر سے جیتی دو ہزار سترہ میں بھی مہو سے بدائی کی جیتی ہے اور پھر دو ہزار بائیس میں اپنے بیٹے ابباس انساری کے لیے سیٹ کھالی کر دی بیٹے نے بھی سوہل دیو بھارتی سماج پارٹی کے ٹکٹ پر اس سیٹ کو جیت لیا اور اب یہ پارٹی دو ہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤ میں بی جے پی کے گھٹ بندن میں شامل ہے سال دو ہزار پانچ سے لے کر اپنی موت تک مختار انساری کے زندگی پنجاب کے کئی جیلوں میں گزری مختار کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا سال دو ہزار دو اسی سال بدائی کی کا چناؤ جیتا مگر اسی سال مختار کے بڑے بھائی ابسال انساری مافیا بریجیش سنگھ کے قریبی کرشنانند رائے سے چناؤ ہار گئے جبکہ انیس سو پچاسے سے دو ہزار دو تک ابسال انساری محمد آباد سیٹ سے بدائی کر رہے کرشنانند رائے نے انہیں پٹکنی دی تو مختار انساری کوئی بات بداشت نہیں ہوئی میرے ریپورٹس میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ سال دو ہزار تین میں لخنوں کے کینٹ علاقے میں مختار انساری اور کرشنانند گینگ میں بڑھن تو ہو گئی کرشنانند رائے کے کافلے پر گولیاں دونوں طرح سے چلی تھی مگر کسی کو کچھ نہیں ہوا مگر راجدھانی میں ہوئی اس واردات نے سرکار کو ہلا دیا تھا دونوں کی عداوت کو دیکھتے ہوئے اسٹی ایف دونوں گینگ پر نظر رکھنے لگا اسٹی ایف نے اس وقت کلاسہ کیا تھا کہ مختار سینہ کے ایک بھگوڑے سے ایل ایم جی خریدنے جا رہا ہے جسے بلٹ پروف کار کو بھی آسانی سے بھیدہ جا سکتا ہے مختار پر پوٹا کے تحت کیس درج ہوا مگر معاملہ کیونکہ مختار سے جڑا تھا دوسرکار کو اپنے فیصلہ بدلنا پڑا اور پھر پولیس پر کیس کو ختم کرنے کا دباؤ بنایا گیا اس وقت ڈپٹی ایس پیس شیلیندر سنگھ نے کیس ختم کرنے سے انکار کر دیا تھا نتیجتاں شیلیندر سنگھ کو سسپنڈ کر دیا بارہ افسروں کے تبادلے کر دی اور آخر میں تنگ آ کر شیلیندر نے نوکری سے استیفہ دے دیا تاریخ ارسوک ایسا تھا کہ نہ صرف اس کے اوپر سے پوٹا ہٹا بلکہ اس پر پوٹا لگانے والے ڈی ایس پی شیلیندر سنگھ کو راجنیتک دباؤ میں اپنے پچ سے استیفہ دینا پڑا اس بیج سال دوہزار پانچ میں مہو دنگوں کی آگ میں جھلسنے لگا اس کا دوشی مختار انساری کو مانا گیا کیونکہ کھلی جیپ میں اصلہوں کے ساتھ دنگا کرست علاقوں میں مختار کے گھومنے کے ویڈیو خوب چرچامی آئے مختار کو جیل میں ڈال دیا گیا مگر جیل جانے کے ایک مہینے بعد ہی ہوئی تھی بی جے پی بدھائک کرشنانندرائے سمیت سات لوگوں کی سنسنی کھیز حد دیا تاریخ تھی 29 نومبر سال دوہزار پانچ بدھائک کرشنانندرائے اس روز کریم الدین پور علاقے کے سناڑی گاؤں میں کرکٹ پرتیو گتہ کو گھاٹن کرنے کے بعد لوٹ رہے تھے ہلکی بارش ہو رہی تھے بلٹ پروف گاڑی کو چھوڑ کر سامان نے گاڑی میں تھے کرشنانندرائے فلمی انداز میں حملہ ہوا اندہ دند گولیاں چلانا کسے کہتے ہیں اس روز لوگوں نے دیکھا میڈیا ریپورٹس میں کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ چار سو گولیاں چلیں تو کوئی پانچ سو گولیاں چلنے کی بات کہتا ہے لیکن ایک فیکٹ یہ ہے کہ کرفنانند کے جسم سے ساٹھ گولیاں نکالی گئی تھیں ایک ایف 47 کا استعمال حملہ واروں نے کیا تھا عروب لگتے ہیں کہ اس ہتیاکانڈ کو انجام دلانے کے لیے ہم مقتار انساری نے جیل جانا چنا تھا تاکہ ان کی اوپر اپراد ثابت نہ ہو سکے اس ہتیاکانڈ نے مقتار کے دہشت کو پورے پردیش میں قائم کر دیا ہتیاکانڈ کے گواہ مکر گئے دو گواہوں کے سندگ دھالات میں موت ہو گئی سی بی آئی نے جانچ کی تھی سپیشل کوٹ سے بھی مقتار انساری کو بری کر دیا گیا مگر کوٹ نے گینگسٹر معاملے میں مقتار کو دوشی پایا اور دس سال کی سزا کے ساتھ جرمانہ ٹھوک دیا مقتار کا دب دبا جرائم کی دنیا میں ہو چکا تھا راج نیتی کی پکڑ بھی مضبوط ہو گئی سماج وادی پارٹی کے ساتھ چل رہے ہیں مقتار کو دوہزار ساتھ میں بسپا کا ساتھ ملا دوہزار ساتھ میں مایوٹی کی سرکار ستہ میں تھی دوہزار نو میں بسپا نے وارانسی سے مرلی منوہر جوشی کے مقابلے مقتار کو اتارا تھا وہ مایوٹی جو پہلے مقتار کو معافیہ بتاتی تھی وہی اب وارانسی کے منج سے مقتار کو رابین ہوڈ اور غریبوں کا مسیحہ تک بتانے لگی تھی مقتار کی اس تعریف کے پیچھے پروانچل کے دس زلوں کو ساتھنا تھا جہاں مقتار کا راج نیتی کی پرباہ ہو تھا مرلی منوہر جوشی کو خوب ٹکر دی مگر پھر بھی سترہ ہزار ووٹوں سے ہار ملی سال دوہزار دس میں مایوٹی نے مقتار سے کنارہ کیا تو دوہزار بارہ میں مقتار نے قومی ایک تدل بنا لیا اور موہ سے پرچہ بھرا جیت درج کی پھر ستہ میں سماجوادی پارٹی کی سرکار آئے مقتار کے پارٹی میں شامل ہونے کی اٹکلیں لگائی جانے لگی مگر اکلیش یادو انہیں پارٹی میں شامل کرنا نہیں چاہتے تھے چاچا شیو پالی آدو نے دوہزار سولہ میں مقتار کو پارٹی میں شامل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں اس پر چاچا بھتیجے میں ویواد بڑھا اور پارٹی دو حصوں میں بٹ گئے سال دوہزار سترہ میں مایوٹی نے پھر سے مقتار کا ہاتھ تھام لیا مایوٹی نے اس وقت حوالہ دیا کہ مقتار پر ابھی کوئی آروپ سے دنائی ہوا لہٰذا ان کے قومی اقتعدل کا مایوٹی نے بسپا میں مرجر کر لیا اور اس طرح پانچویں بار مقتار انساری نے ماؤس سیٹ سے ودائی کی جیتی بارہ سال سے جل میں ہونے کے باوجود مقتار کو جیت ملی لیکن پھر یو پی کی سیاست میں بڑا بدلہ ہوا سال دوہزار سترہ میں بی جے پی جیتی سرکار بنی یوگی آدیتنات کی دلچسپ بات یہ ہے کہ دوہزار پانچ میں سنسد یوگی آدیتنات کے کافلے پر آزم گھڑ میں حملہ ہوا تھا اس حملے کے تار بھی مقتار سے جوڑے گئے تھے یہ دور تھا جب یوگی کی ہندو یوہ واہنی کا وستار پوروانچل میں ہو رہا تھا ہندو کے مدے اور تشکرن کی راجنیتی کو آواز دے رہے یوگی کے سر مقتار سے ٹھکرانے لگے تھے اب سطح یوگی آدیتنات کے پاس تھی پہلے مقتار کے ارث تنتر پر سرکار نے شکنجہ کسنا شروع کیا اور پھر دس جولائی دوہزار اٹھارہ کو مقتار کے قریبی مافیا منہ بجرنگی کی باقپت جیل میں حد دیا ہو گئی مقتار کو شنکہ ہوئی اور مقتار انساری نے یوپی کے جیل سے باہر نکلنے کے راستے کھوجے اور کامیابی ملی پنجاب میں پنجاب پولیس پنجاب میں درج ایک مقدمے کے سلسلے میں مقتار کو پنجاب لے گئی پنجاب کی جیل میں ہی مقتار نے ڈیرہ ڈال لیا مگر پنجاب کی کانگریس سرکار اور یوپی کی یوگی سرکار بھی مقتار کو لے کر سیاست ٹھن گئی یوپی پولیس نے چھبیس بار پروڈکشن وارنٹ لگایا لیکن مقتار کو آپس نہیں لاسکی اخر کار یوپی سرکار کو سپریم کورٹ جانا پڑا دو سال تین مہینے کی اتھک مہنت کے بعد یوپی پولیس مقتار کی گھر واپس ہی کرا پائی سرکاری کرمی کو دھمکانے کے معاملے میں ایکیس ستمبر دوہزار بائیس کو مقتار انساری کو تین سال کی سزا سنائی گئے اور پھر کچھ دن بعد ہی دو اور معاملوں میں سزا ہوئی مقتار کی جگہ بیٹا عباس انساری بھی دہاک بنا مگر عباس انساری کو بھی ایڈی نے منی لانڈرنگ کے معاملے میں گرفتار کیا اور جیل میں ڈال دیا عباس انساری پر اب بھی آٹھ آپراتک معاملے چل رہے ہیں مقتار کی پتنی افشان انساری کے خلاب بھی گیارہ آپراتک معاملے درج ہیں اس پوری کہانی کو جب ہم ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو اپراد اور راجنیتی کا ایسا گھٹ چوڑ نظر آتا جس میں بدلہ اہم فیکٹر ہے ستہ پر قابض رہنے کی للک ہے جرم کے لئے مقتار کو سزا دلانے سے زیادہ اسے مٹا دینے کی راجنیتی وہ اس پوری کہانی میں آتی ہے اب سوال ہے کہ جیل کے اندر مقتار کی موت کیسے ہوئی کیا جو آروپ مقتار کی فیملی لگا رہی ہے وہ سچ ہیں کیا مقتار کو جیل کے اندر سلو پویزن دے کر مارا گیا ہے کیا مقتار کی موت موت نہیں بلکہ سازشن ہتھی آئے یہ سوال اس لئے اٹھ رہے ہیں کیونکہ مقتار انساری کے بیٹے ہمار انساری نے دعویٰ کیا کہ ان کے پتا کو جیل میں سلو پویزن دیا گیا اسی طرح کا دعویٰ مقتار انساری کے بھائی اور غازی پور کے سانسد افضال انساری نے بھی کیا ہے لیکن ادھکاریوں نے ان آروپوں کو سرے سے خارج کیا ہے مگر مقتار انساری نے بھی بارہ بنگ کی کوٹ میں ایک اپلیکیشن داخل کی تھی اس میں آروپ لگائے تھے کہ مقتار انساری کو جیل میں کھانے میں زہر دیا جا رہا ہے انساری نے دعویٰ کیا کہ انیس مارچ کو کھانا کھانے کے بعد ان کی نسوں اور انگوں میں درد ہونے لگا ان آروپوں کو بھلے نہ کارا جا رہا ہوں مگر سوال پکتا اس لیے ہو جاتے ہیں کہ جب انساری کی طبیعت بگڑی تو انساری کو جیل سے نکال کر اسپطال کی آئیسیو میں بھرتی کرایا گیا اور پھر آئیسیو سے ہی جیل بھیج دیا گیا اس پر ان کے بیٹے عمر نے سوال کیا ہے کہ کیا کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ آئیسیو سے ڈاکٹر پیشنٹ کو سیدھے گھر بھیج دے ہو کسی اور وارڈ میں شپ نہیں کرتے ہو وہ کہتے ہیں کہ یعنی کچھ تو گربڑ تھی تبھی تو جیل میں لاکر ڈال دیا گیا تاکہ ان کے پیتا کو مرنے دیا جائے مختار کی موت پر جانچ کی آدیش دی دی گئے پوست مارٹم ریپورٹ دعویٰ کر رہے ہیں کہ موت کے وجہ کارڈییکٹ ارسٹ ہے دل کا دورہ پڑھنے سے موت ہوئی ہے پوست مارٹم کرنے والی ڈاکٹرز نے مختار کی باڈی کے پانچ آرگن کا وسرا سرکچت رکھ لیا تھا اس وسرا کو پولیس نے جانچ کیلئے لکھنوں کی لائب میں بھیجا ہے دراصل مرنے والے کے شریر میں آنٹ دل کیڈنی لیور جیسے آرگنز کا سیمپل لیا جاتا ہے اسے ہی وسرا کہتے ہیں وسرا کی جانچ کیمیکل ایکزیمنر کرتے ہیں وہ اس دوران یہ پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ موت کوئی کیسے تھی اور موت کی اصل وجہ کیا تھی وسرا ریپورٹ کو ہی عدارت میں ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے وسرا ریپورٹ سے ہی پتا چلے گا کہ آخر مختار کی موت کا ذمہ دار کون ہے کارڈیک ارسٹ یا پھر کوئی زہر مگر مختار کے فیملی نے وسرا جانچ پر بھی سوال اٹھایا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہاں سرکار تو ان کی ہی ہے جانچ نشپکش ہوگی اس بات کا ہمیں بھروسہ نہیں اور مختار کے پریوار کے اسی سوال میں ہمارے دیش کی ویڈمبنا چھپی ہوئی ہے دربھاگی چھپا ہوا ہے کہ لوگوں کا بھروسہ سرکار اور سسٹم سے اٹھتا جا رہا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یا پھر لوگوں سے سنا ہوگا کہ ویڈھاک جی بہت اچھے ہیں ہمارا ایک کام کوئی نہیں کر رہا تھا لیکن وہ نہیں کروا دیا اب سوچئے کہ ایک ویڈھاک جس کا کام ہی ہے اپنی ویڈھان سبا سیٹ کی جنتہ کی پریشانیوں کو دور کرنا جس کے لیے شرم کی بات ہونی چاہیے کہ اس کے علاقے میں لوگوں کا کام نہیں ہو رہا ہے اور اسے وہ پریشانی دور کرنا چاہیے وہ صرف لوگوں کو اپنا فین بنانے میں لگا رہتا ہے ووٹوں کے جگاڑ میں لگ جاتا ہے مختار انساری کی موت کے بعد کئی سارے ویڈیوز سوشل میڈیا پر دکھائی دیا جس میں کئی لوگ مختار کو مسیحہ بتا رہے ہیں تو کئی لوگ مافیہ بتا رہے ہیں میں کہوں گا کہ یہ ہمارے دیش کا دور بھاگ یہی ہے کہ آج یہ تکرپانہ مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ مافیہ آخر ہے کون آپ کو معلوم ہے کہ دیش میں سب سے زیادہ پولیس حراست میں موت اتر پردیش میں ہوتی ہے انہ چارسی کے ریپورٹ کہتی ہے کہ اپریل دوہزار بیس سے مارچ دوہزار بائیس تک اتر پردیش میں نو سو پینتیس لوگوں کی موت پولیس کی حراست میں ہوئی ہے اور جب پولیس پرشاسن کا یہ حال ہے تو اس دیش کی ستائی ہوئی غریب جنتہ سے آپ موریلٹی کی امید کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ مختار انساری کو مسیحہ کیوں کہہ رہی ہے کس نے کہا کہ ہماری بیٹی کی شادی میں مختار انساری نے دس ہزار دیئے کس نے کہا کہ ہمیں بھی بیس ہزار کی مدد کی اب سرکار اس دیش کے سب ہی ناغرکوں کو اگر روٹی کپڑا مکان دینی لگے روزگار کی ویوستہ کر دے خود مختار کر دے تو کسی کو کیوں ہی کسی مختار کی ضرورت ہوگی اور جب پڑھے لکھے لوگ ہوں گے تو پانچ سو روپے کے لیے ووٹ نہیں بیچیں گے ووٹ کی قیمت سمجھیں گے مسیحہ یا مافیا نہیں کوئی پڑھا لکھا دھنگ کا آدمی چنیں گے چناؤ آ رہے ہیں اس بار پارٹی نے ہی کینڈیڈیٹ دیکھی اور جو ساپ ستری ایماندار چھوی کا لگے اس کی مدد کیجئے اس کو جتائیے اس دیش کا ہر وہ شخص مسیحہ ہے جو اپنے ووٹ کی قیمت جانتا ہے کیونکہ وہ اس دیش کو آگے لے جانے میں مدد کرے گا اس ویڈیو میں اتنا ہے دوستو اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کومنٹ کر دیجئے جلد ہی ملتے ہیں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ نمسکار